اسلام علیکم فرینڈ اس ویڈیو میں ہم سکیں گے کہ ہم اپنے بلوکر پوسٹ کا ٹائٹل، ڈسکرائپشن اور لیبل وغیرہ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری پوسٹ جلدی سے رینک کرے مزید تاکہ جانے سے پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اب ایگزیمپل کے لئے میں فرس پوسٹ کو اپن کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کو سارا کچھ تمجھا دیتا ہوں اپن کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میری پوسٹ ہے یہ یونیک آئیڈیا یعنی کہ یونیک یوٹیوب چینل آئیڈیا کے بارے میں میں نے آرٹیکل لکھا ہے آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کا جو بھی آرٹیکل ہو ککنگ سے ریلیٹڈ ہو یا ویلوگنگ ہو تو آپ نے اسی سے ریلیٹڈی ڈسکریپشن اور ٹائٹل وغیرہ دینا ہے اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا مین کی والد تھا اسے میں نے یہاں سے کپی کر کے ٹائٹل میں بھی لکھا ہے اس کے علاوہ آپ ٹائٹل میں مزید اور بھی کچھ آئیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے ڈسکریپشن کی تو ڈسکریپشن کے علیے میں آپ کو یہی سوگیسٹ کروں گا کہ ٹائٹل کو کپی کرنا ہے اور یہاں پر آ کر اسے پیسٹ کر دینا ہے ڈسکریپشن میں کیونکہ آپ ڈیٹس اور لفظ تک بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ نے اپنے کونٹینٹ سے ریلیٹڈی اس میں کچھ اور بھی ایڈ کر دینا ہے تاکہ رینکنگ میں آسانی ہو اس کے بعد بات آتی ہے لیبل کی تو لیبل آپ اس طرح سمجھے گئے یہ ایک قسم کی کیٹاگیری ہے یعنی کہ جو آپ پوسٹ کر رہے ہیں وہ کس کیٹاگیری میں آپ کر رہے ہیں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو میں نے پوسٹ لکھی ہے اس طرح ریلیٹڈ میں نے لیبل بھی لکھی ہیں لیبل کو آپ ایک قسم کا اٹیک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ بات آتی ہے پبلش ڈیٹ یعنی کہ کس ڈیٹ کو آپ نے آٹیکل پبلش کیا ہے جب آپ آٹیکل لکھ کر اسے پبلش کرتے ہیں تو یہاں پر آٹومیٹک ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے تو اگر آپ اسے چینج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں منہ اسے آپ نے یہی رہنے دینا ہے اس کے بعد لکیشن کی بات کرتے ہیں تو لکیشن آپ جہاں پر کوئی بھی کنٹری ایڈ کر سکتے ہیں جس کو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہو تو یہاں پر میں نے کوئی کنٹری ایڈ نہیں کی ہوئی یہ سب کرنے کے بعد آپ نے پبلش پر کلک کر دینا ہے اس طرح آپ اپنے بلوگر کا ٹائٹل ڈسکریپشن اور لیبل وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں